یہودی ایک نافرمان قوم گزری ہے اور قرآن کریم میں اس کو بنی اسرائیل بھی کہا گیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودیوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا شروع کیا اور اس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا وہ لوگ کیا کرتے ہلا بہانہ کر لیتے اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ نظام تھا قدرتی نظام ہفتے کے دن ہی مچھلیاں ندین آلوں میں طالب میں آتی اور بقیہ دنوں میں نظر نہیں آتی تو یہ لوگ کیا کرتے گڑا بنا لیتے مچھلیوں کو جمع کر لیتے اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ کر کے کھانے لگتے انہی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذابات کو نازل فرمایا اور سب سے اہم بات جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں تین طرح کے گروپ بن گئے ان میں کا ایک گروپ ایسا تھا جو مچھلیوں کو پکڑ کر کھاتا تھا دوسرا گروپ ایسا تھا کہ وہ لوگ پکڑتے تو نہیں تھے لیکن جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے ان کے ساتھ جا کر بیٹھتے ان کے ساتھ کھاتے اور پیتے تھے تیسرا گروپ تھا انہوں نے کہا کہ تم تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو ہفتے کے دن تم کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے تم مچھلیاں کیوں پکڑ رہے ہو وہ لوگ ان سے نکلتے ہیں کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں الگ جا کر رہنے لگتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آیا عذاب کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بندر اور سور بنا دیا جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرَدَسَ وَالْخَنَازِيرُ ہم نے ان کو بندر اور سور بنا دیا وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو نہیں مانا سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنے سے ان کو منع کیا گیا لیکن انہوں نے مچھلیاں پکڑی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شکلوں کو بندر اور سور بنا دیا تھوڑی دیر کے لئے سوچیں اور غور کریں ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہوا اور عذاب کس طریقے سے جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے اندر تین گروپ ہو گئے ایک گروپ مچھلیوں کو پکڑتا تھا اور کھاتا بھی تھا دوسرا گروپ مچھلیوں کو پکڑتا نہیں تھا لیکن ان کے ساتھ بیڑتا اڑتا اور ان کے ساتھ کھاتا پیتا تھا تیسرا گروپ علب ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے جب عذاب کو نازل کیا ذرا غور کیجئے جب اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آیا بندر اور سور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بنا دیا جو لوگ ان سے بالکل کٹ گئے تھے الگ ہو گئے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا اور جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے جو ان کا ساتھ دیتے تھے ان دونوں گروپوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بندر اور سور بنا دیا جب اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آیا بندر اور سور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بنا دیا جو لوگ ان سے بالکل کٹ گئے تھے الگ ہو گئے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا اور جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے جو ان کا ساتھ دیتے تھے ان دونوں گروپوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں